الحمدلنس اللہ الرسول اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن السلام علیکم خواباتین و حضرات ہر انسان کی یہ فطری خواہش ہے کہ وہ اپنی جمال و کمال اور اپنی خوبیوں کا اظہار دوسروں پر کرے اور دوسائیے کے سب لوگ اس کی تعریف کریں انسانی فطرت میں ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ انسان کے کمال کا اظہار اس کے لیے تعریف اور خوبی کا سبب ہی بنے بلکہ اکثر اوقات زیادہ تر وہ رشق حسد اور مخالفت کا باعث بن جاتا اس لیے درویشوں کے یہاں اس بات کی احتیاط کی تلقین کی جاتی ہے کہ اپنے جمال و کمال کا اظہار از خود نہ کیا جائے اگر قدرت کی طرف سے اس کا اظہار کہیں ہو جائے تو اور بات ہے لیکن اس کے لیے کوئی کانشنس ایفرٹ نہ کی جائے کہ میرے جمال و کمال کا اظہار ہو اسی طرح انسان کی جو فہمہ فراست ہے اس کا از خود اظہار نہ کیا جائے حالات اس کو ظاہر کرتے چلے جائیں وہ اور بات ہے لاسٹ سنڈے یا شاید دوسر پریویس سنڈے بات ہو رہی تھی ایمان کے تین درجوں کی ایمان کے تین درجیں ہیں ایمان بالغیب ایمان بالتقلید اور ایمان بالاستدلال جو لوگ اللہ کی راہ پر چلتی ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق وہ اور فکر سے کام لیتی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نئے نئے راز کھولتا چلا جاتا ہے اسرارِ قدرت کے نئے نئے پرت کھولتا چلا جاتا ہے یوں ایک سلسلہ جاری ہو جاتا ہے کہ ایک نکتے پر جب فکر کی اس پر غور کیا تو اس سے نئی راہیں کھلیں ان نئی راہوں پر جب انسان غور کرتا ہے اس پر فکر کرتا ہے تو مزید چیزیں سامنے آنے لکھتی ہیں یہ بالکل اسی طرح اس کی مثال ہے جیسے نسلوں کی افضائش ہوتی ہے تو ایک فکر ایک معرفت دوسری معرفت کے ساتھ ملتی ہے تو ایک تیسری معرفت جنم لینے لگتی ہے تو نئی معرفت جو جنم لیتی ہے وہ دوسری معرفت سے ملتی ہے تو ایک اور نئی معرفت جنم لیتی ہے تو یوں غور و فکر کا سلسل مسلسل جاری رہتا ہے یہ ایک کانٹینویس پروسس ہے جو فقیر کی زندگی میں شروع سے لے کے آخری سانس تک جاری رہتا ہے اس میں اس وقت بریک آ جائے گا جب انسان پر اس کے نفس کی خواہشات غلبہ پانے لگیں گی تو یہ غور و فکر کا اور نئے نئے نکتوں کے سامنے آنا بند ہو جائے گا پھر وہ سلسل رک جائے گا جب غور و فکر کرتا رہتا ہے اور نئے نئے چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں انسان کے اس کے نتیجے میں اس کے اندر مومن کسی فہم و فراست جس کا ذکر قرآن میں رب نے کیا ہے کہ مومن کی فراست سے دورو کے وہ میری نگاہ سے دیکھتا ہے تو انسان کو وہ فہم و فراست حاصل ہونے لگتی ہے لیکن اس فہم و فراست کو اس کی ابتدائی ڈگری سے ایک بہتر ڈگری کی طرف لے جانے کے لیے بھی غور و فکر کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے یہ دنیا رب تعالیٰ نے میں اس کو یہ آسان لفظوں میں کہا کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں جلدی آ جائے کہ یہ دنیا رب تعالیٰ کی ایک پوٹ پوری ہے جیسے پوٹ پوری ہم گھر میں رکھتے ہیں جمع کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اس میں انماؤ اقسام کے پھولوں کی پتیاں خوشکی بھی ہوتی ہیں تو میں اسے رب تعالیٰ کی پوٹ پوری کہتا ہوں یہ جہاں اتنی خوش رنگ تخلیق ہے رب تعالیٰ کی جس میں اتنی ڈائیورس چیزیں انسان کو ملتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بچوں کا ایک کھیل ہوتا ہے جسے پوزل جسے کہتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے پیسیز بھی ہوتے ہیں بڑے پیسیز بھی ہوتے ہیں تو بچے کی ذہانت کو بڑھانے کے لیے اور پرابلم کو سولف کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا کرنے کے لیے اس گیم کا سہارا لیا جاتا ہے کہ بچے کو دی جاتی جسا پوزل تو بچہ ان چھوٹے بڑے ٹکڑوں کو اپنے اپنی جگہ رکھ اس کو ایک شیپ دینے کی کوشش کرتا ہے تو یوں اس کی انٹیلیجنس بڑھتی ہے اس کے اندر پرابلم کو سولف کرنے کی غور کرنے کی عادت ڈیولپ ہوتی اس جسا پوزل کے اندر ایک چھوٹا سا پیس بھی اگر غلط جگہ رکھ دیا جائے تو وہ شکل مکمل نہیں ہوتی ہے تو یہ جہاں یہ کائنات اتنی رنگین ہیں اور اتنی خوش رنگ ہیں وہاں یہ جگسہ پوزل بھی ہے رب تعالیٰ اپنے اس جگسہ پوزل سے شیپ کو ایک مکمل شکل دیئے ہوئے ہیں اور اس کے لیے چھوٹے چھوٹے پیسز بارک سے بارک پیس سے بڑے سے بڑا پیس سب کو اپنے اپنی جگہ پر اس نے جمع ہوا ہے اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان مکمل نہیں ہے ہر انسان میں ایک نئی اور علیضہ سے ایک خوبی اللہ نے رکھی ہے اور کچھ خامیاں رکھی ہیں دوسرے انسان میں پہلے انسان والی خامیاں نہیں اور نہ پہلے انسان والی خوبیاں ہیں دوسرے انسان میں اپنی ہی خوبیاں ہیں خامیاں تو جس طرح سے ہم گیئرز کو اگر اکٹھا کر کے شکل دینا چاہیں کہ وہ مشین چلنے لگے تو اس میں میل فی میل گیئرز ہوتے ہیں جو پیسز ہوتے ہیں میل فی میل پیسز ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے ہم جوڑ دیتے ہیں تو وہ ایک مکمل چیز بن جاتی ہے اس طرح انسانوں کی خوبیاں ایک دوسرے سے حلیدہ ہیں خامیاں ایک دوسرے سے حلیدہ ہیں تو ایک انسان دوسرے شخص کی خامیوں میں اپنی خوبیاں شامل کر کے ایک کے پاس رزق نہیں ہوتا جمع پونجی نہیں ہوتی کہ وہ اس سے کاروبار کر لیں اور جن کے پاس روپیہ پیسہ ہے مالی وسائل ہوتے ہیں ان کے پاس عقل نہیں ہوتی تعلیم نہیں ہوگی تعلیم والے شخص کے پاس وسائل نہیں ہوں گے تو یہ سب جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر دیتے ہیں یوں دنیا کا کاروبار چلتا ہے اور انسان کی روزی کا بندبست ہوتا رہتا ہے ایک ایسے ہی صاحب تھے جن کو رب تعالی نے فہم فراست بہت عطا کی تھی لیکن ان کے پاس وسائل نہیں تھی تو غریب پریشان رہتا تھا کہ میرے پاس عقل ہے میرے پاس فہم و فراست ہے دانائی ہے لیکن وسائل نہیں ہے کہ میں اپنی اس عقل دانش و دانائی کو استعمال کر کے تو رزق پیدا کر لوں گی غریب دو وقت کی روٹی کو ترستا رہتا تھا ایک روز اپنی پریشانی کے عالم میں چلتا ہوا شہر سے باہر چلا گیا وہاں کافلوں کی گزرگا تھی تھوڑی دیر میں اس نے دیکھا کہ کافلہ چلا رہا ہے جس میں اونٹوں پر بے شمار سامان لگا ہے اور وہ کتار ختم ہونے کو آتی ہی نہیں اونٹوں کی بلاخر جب گھنٹے دو گھنٹے کے بعد وہ کتار ختم ہوئی اور آخری اونٹ اس کے سامنے تک آیا تو اس اونٹ کے پیچھے پیچھے ایک آدمی تھا تو اس صاحب اقل دانش نے اس آدمی سے پوچھا کہ بھائی اتنا لمبا چوڑا کافلہ سامان تجارت کا یہ کس کا ہے لگتا ہے کوئی بہت بڑا سوداغر ہے تو اس نے کہا کہ سوداغر میں ہی ہوں بڑے خوش ہوئی آپ سمیل کر یہ اونٹوں پر سامان کیا لدہ ہے تو سوداغر نے کہا کہ اس پر گہوں ہیں گندوں ہیں یہ جو رائٹ سائیڈ ہے اونٹ کی اس میں ہنڈرڈ کلو گرام گندوں ہیں اور اونٹ کی جو لیفٹ سائیڈ ہے اس میں ہنڈرڈ کلو ریت ہے تو نے کہا کہ ریت اس کا کیا کرو گے یہ کہا سامان تجارت کون سا ہے تو نے کہا کہ نہیں یہ سامان تجارت نہیں ہے ریت ادھر حقیقت اس سامان کو اونٹ کی پیٹ پر بیلنس کرنے کے لیے ہنڈرڈ کلو گرام بیٹ کے اگینسٹ دوسری طرف ہنڈرڈ کلو گرام ریت ڈالی ہے تاکہ اونٹ کی چلنے سے یہ سلپ ہو کے نیچے نہ گرے سامان تو یہ چونکہ صاحب علم تھا صاحب عقل دانش تھا تو اس نے کہا کہ یہ بھی کمال کر رہا ہو اگر دونوں طرف ہی تم گہوں ڈال دو تو اونٹوں کی تعداد آدھی رہ جائے گی تو ان کے چارے کا خرچ اور ان کے پانی کا خرچ کم ہو جائے گا ان کو سنبھالنا تمہارے لئے آسان ہوگا تو اس نے خیال مجھے آیا نہیں جب میں لوڈ کر رہا تھا لیکن اب آئندہ اسی طرح کروں گا تو تم تو بڑے صاحب عقل دانش ہو تو یقینا تمہارے پاس مجھ سے زیادہ اونٹ ہوں گے سامان تجارت کے تو کتنا مال ہے تمہارے پاس تجارت کا اور کتنے اونٹ ہیں میں سب خرید لیتا ہوں تم سے تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک بھی نہیں میں تو بلکہ دور وقت کی روٹی کی تلاش میں نکلا ہوا ہوں تو اس نے کہا کہ پھر میں اس عقل و دانش سے باز آیا جس سے مجھے روٹی بھی نصیب نہ ہو میں بے وقوفی بھلا